السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 116 ایک شخص نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو سنا دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی بات عجیب نہ تھی ہر بات عجیب ہی تھی ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے پھر فرمانے لگے چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے پھر رکو فرمایا اس میں بھی روتے رہے پھر سگدے سے اٹھے اس میں بھی اسی طرح روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر آپ اتنا کیوں روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اگرچہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے لیکن میں شکر کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے بہت سی روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس لئے ہم اس طریقے سے مکمل طریقے پر یہ نقل نہیں کر سکتے کم سے کم چھوڑی بہت نقل کر لیں کم سے کم تحجید کے لئے کھڑے ہو جائے کم سے کم ایک دو آنسو بہا لیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مناسبت ہو جائے کچھ مشابہت ہو جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین رب العالمین غلی طریقے it